بسم اللہ الرحمن الرحیم مقالمے کی نشستے ہما بقائی آپ سے مخاطب ہیں آج کا موضوع رہے گا بلوچستان کی صورتحال یہ جو واقعہ ہوا یہ لمحہ فکریہ تھا اور اس کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے جو مزید باتیں پتا چل رہی ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ صورتحال شاید خاصی مخدوش ہے تیس سال بعد اس لیول کا اٹیک ہوا اس سے پہلے جو اٹیک ہوتے تھے وہ ہٹن رن تھے اب کے سمجھئے فرنٹل سوسائٹل اٹیک تھا اور ایسا لگا کہ یہ جو اٹیک کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس آرمز بھی بہت اچھے تھے فر ایکزامپل گاؤگلز تھیں کمیونیکیشن کی چیزیں تھیں رائیفلز بہت سوفیسٹیکیٹڈ تھیں اور یہ تمام چیزیں جو تھی وہ تھی جو امریکہ سے میں جو اسلحہ رہ گیا ہے اغوانستان میں وہ ایسا لگتا ہے یہ وہ اسلحہ تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کی ایکسیس تھرہو بلیک مارکٹ بھی ہے جو بات بلکل واضح طور پر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جو ملک اس کے پیچھے ہے جو فیسلیٹیشن کر رہا ہے چاہے وہ نیریٹیو بلڈنگ ہو چاہے وہ کیپاسٹی اور کیپیبلیٹی بلڈنگ ہو چاہے فائنینشل اسسٹنس ہو وہ ہے انڈیا اس کو پاکستان کس طور لے کے آگے بڑھے گا کیا کر رہا ہے کیونکہ اس پرٹیکلر اٹیک کو تو پاکستان نے بہت خوششلوی سے کاؤنٹر کیا اور اب ظاہر ہے ہم اب درفرن طور پر اس پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ پرو ایکٹف تھی جانوری میں مہدیوسف صاحب اغوانستان تشریف لے گئے اور انہوں نے پاکستان کے تحافظات کا اظہار کیا انٹریم گورنمنٹ سے پھر آپ کو پتائے کہ جو اٹیک کی ٹائمنگ تھی وہ بہت کرٹیکل تھی وہ بھی واپس آنے کے بعد فورا نوش کی گئے وہاں ایک دن گزارا جنرل باجوا صاحب بھی وہاں تھے تو یہ تو آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور اس کے حوالے سے ایک پرو ایکٹف اپروچ لانا چاہ رہی ہے ہم بات کر کے یہ کوشش کریں گے معلوم کرنے کی کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اس کو کس طور اڈریس کیا جائے گا اور کیا یہ واقعی پاکستان کیلئے ایک کرٹیکل مومنٹ ہے اور یہ جو اب ٹیک ہے وائلنس میں یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کیا صرف یہ انڈیا ہے یا اٹس اپارٹ اوف اللاجر گیم اس موضوع پہ ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ سینیٹر انوار اللہ کاکر صاحب ہیں اور وہ ہمیں انسائٹز دیں گے وائس روم دی گراؤنڈ انوار اللہ کاکر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ نے تھوڑی بہت میری بھی باتیں سنی آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ اب ہمیں اس صورتحال کو کس طور دیکھنا چاہیے اس پرٹیکلر اٹیک کو تو ہم نے اچھے طور پہ پوش بیک دے دیا صورتحال قابو میں کر لی لیکن کیا اس طرح کے اور اٹیک ہو سکتے ہیں اور کیا سٹرائٹیجی ہے ہماری فورس تو بلکل ہے ان کو پش بیک دینا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ڈرکس آدھا دیکھیں کانیٹیکس کے حوالے سے جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ سوفیسٹیکیشن اس میں نظر آ رہی تھی کارڈنیٹیڈ افرٹ تھی ایک پنجگور میں اور موشکی میں بائک وقت حملہ ہوتا ہے اور جو ویپن ری ہے وہ بھی نئے طرز کی تھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ریسنٹلی نیٹو کی پریزنس رہی ہے دو دیائیوں تک افغانستان میں اور جب وہ یہاں سے گئے ہیں ایک گرڈ لاتی جو افغان ریجیم تھی اس کی ملٹری ڈسپیئر ہو گئی ہے اب اس کی ڈسپیئرنس فیزیکلی تو ہو گئی ہے وہ اصلہ جو ان کے پاس تھا وہ کہاں گیا اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے اس میں نائٹ ویژن گوگل سے لے کر جو رائیفلز جن کا استعمال یہاں پر ہوئے تمام اسی قسم کا اصلہ وہاں پہ بلیک مارکٹ میں آویلیبل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اس کانٹیکٹ میں میں ضرور دیکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مختلف ریاستوں سے کتانے بانے اگر جوڑیں گے تو ایسے نہ ہو کہ کئی غلط کنکلوجن پہ ہم نہ پہنچیں اس خطے میں بلیک مارکٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تمام ریاستوں کے لئے انکورنگ پاکستان انواروالکھر کاکر صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں آپ نے نائٹ گوگلز کا نام دیا یہ شاید ایک گوگل تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کی ہوتی ہے بلیک مارکٹ میں شاید اور بھی مہنگی ہوگی تو یہ پیسہ تو کہیں سے آ رہا ہوگا یہ پیسہ تو ہندوستان کا ہے اس میں تو نہ کسی کو کوئی شباہ ہونا چاہیے نہ کوئی شک ہونا چاہیے پاکستان کا جو نمیسس ہے جو جانی گسمن ہے وہ ہندوستان ہی ہے اور ہندوستان ہی اس پوری انسرجنسی کو فنڈ کرتا ہے فائنانس کرتا ہے اورگنائز کرتا ہے پیٹرنائز کرتا ہے اس میں اگر کسی کو مینسٹیم پاکستان میں شک ہے تو وہ اپنے شباہ دھور کر لے اس پہ قطن ساتھ میں میرے جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یا یورپ یا باقی ممالک جو ہے وہ اس انسرجنسی کے پیچھے ہیں بی ایل اے آج بھی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جانب سے یورپین ممالک جتنے ہیں ان کا تشدد اور وائلنس کی حوالے سے ایک کردار ہے جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جانب سے اس کیس کو پروپرلی انٹرنیشنل فورمز پر آٹیکلیٹ نہیں کیا جاتا بیان نہیں کیا جاتا کوئی بھی جو ویسٹریلین انٹرنیشنل آرڈر ہے کوئی بھی ریسپونسبل ریاست یا حکومت کسی کے اندرونی معاملات میں پرتشدد کاروائیوں کو اگر سپورٹ کرتی ہے تو اس کو ایک انٹرنیشنل پہاریا کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو ہمیں اپنے کیس کو بہتر انداز میں پیش کرنا چاہیے اور ہاں جہاں ان کے فوٹپرنٹس ہمیں بن لقوانی سطح پر نظر آتے ہیں ان کو پرسو کرنا چاہیے ہم پرسو نہیں کرتے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں ناظرین کے بی ایل اے کی ایک کوٹ میں یوکے میں جو کیس چل رہا تھا وہ حکومت پاکستان نے 2009 میں ویڈراؤ کیا ہے تو جب آپ خود اس طرح کی کیا بجا ہوئی کیس کے ویڈراؤ کرنے کے انوار اللہ کاکر صاحب ہمیں ایڈوکیٹ بھی کیجئے آپ حکومت میں بھی ہیں آپ سینٹ میں بھی ہیں جو 2009 کا واقعہ تھا اس وقت یہ آغاز حقوق علوجستان کے اپروچ شروع بھی تھی اور 2008 ہماری ساتھ خلاف یوکے کی عدلتوں میں ٹیررزم کے حوالے سے مقدمات چل رہے تھے اور 2009 میں جا کر ہم نے وہاں پر اس کو ویڈراؤ کیا ان چارجز کو تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت یا بیاست کے جانب سے تاریخی غلطی تھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے اور اس کی امپلیکیشنز کو ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے اب میں آتا ہوں کرنٹ اس کی طرف میں اس انسرجنسی کو کوئی پاکستان کے لیے اگزسٹنشل تھریک آج بھی نہیں سمجھتا ہوں یہ چالیس افراد پہ پچاس افراد پہ مشتمل گروہوں کی صورت میں آکے انہوں نے ایک نئے ٹیکٹکس میں فرنٹل اٹیکس ضرور کی ہیں لیکن وہ ایک یونین کاؤنسل بھی ابھی تک لینڈ ہولڈ نہیں کر پائیں ہولڈ تو چھوڑیں کبھی اکوپائے بھی نہیں کر پائیں ابھی تک یہ ہٹ اینڈ رن کو تھوڑا سا موف کر کے یہ جو ایف سی ایڈ کوارٹلز میں انہوں نے حملے کی ہیں اس حق تک آئے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس کا کریکٹ ڈائیگنوسس کرنے میں ابھی تک دشواری پیش آ رہی ہے بہت سارے دوست یہاں پر اس کو گریوینس کے ساتھ پاورٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں گریوینس اور پاورٹی ڈاکس صاحبہ اس کو فیول تو کر سکتی ہے لیکن اس کی بیسز نہیں ہے جو ملٹنٹس ہیں جو دہشتگرد ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک نئی ریاست کریو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آزاد بلوچستان کے نام سے اور اس کے لئے وہ مسلح جدوجہد پر یقین لکھتے ہیں اور اس مسلح جدوجہد میں ان کو کوئی بھی ریاست خصوصی طور پر ہندوستان سے یہ امید ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے اور وہ اس کو جائز اور درست تصور کرتے ہیں جب یہ بات ہمیں آ جائے جب اس کو رسپونڈ کرنا بھی نسبتاً زیادہ آسان ہوگا اچھا یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ہم نے اب تقریباً ایک کٹ جوڑ دیکھا تحریک ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان اور بی ایل اے کے بیچ میں یہ ایک ایڈیلوجیکل تو کوئی کنورجنس نہیں ہے آپ کو یہ الائنس انیچرل لگتی ہے اور کیا یہ موجود ہے کیا یہ نیکسس ہے اور لوگ تو دائش کا بھی نام لے رہے ہیں کہ یہ ٹرائنگلر نیکسس ہے ڈاک سبا ایسے ہے کہ جب یہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ انہوں نے اپنے مسکن بنائے ہیں وہاں پر انہوں نے ایک خیمہ لگا کہ آٹھ دس بندے بی ایل اے کے رہ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں دوسرا خیمہ خیمہ بی ایل ایس کا ہوتا ہے تیسرا دائش کا ہوتا ہے چوتھا ٹی ٹی پی کا ہوتا ہے اب یہ کرمینل ایلیمنٹس ہیں یہ ایک کارمینلیٹی آف آئیڈالوجی ہے کہ ان سب کے سب میں ریاست پازستان کو اپنا دشمن تصور کیا ہوا ہے اور پھر اس کرمینلیٹی میں یہ اپریشنل اور ٹیکٹیکل کارڈنیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں کسی کے پاس موٹسائیکل نہیں ہوتی ہے تو وہ پٹرول کوئی دے دیتا ہے کوئی گن دے سکتا ہے یہ تعاون ان میں چلتا آ رہا ہے اور یہ چلے گا ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت فکری قسم کی تحریکیں نہیں ہوتی جب یہ آؤٹ لاؤز ہو جاتے ہیں تو آؤٹ لاؤز جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا آپ نے کہا بہت فوکس اور انفیسس کے ساتھ کہ اس میں بھارت کا بہت ہی قلیدی کردار ہے آپ کے خیال میں ہمارا تو خیال تھا کہ اب اغوانستان میں بھارت کے پاس وہ سٹرائٹیجک سپیس نہیں ہے جس کے تحت وہ بلوچستان کے لیے مسائل کرتا تھا اب بھارت کہاں سے آپریٹ کر رہے یا ابھی بھی اغوانستان میں ان کے کوئی رابطے فال ہیں دیکھیں بھارت جو افغانستان کی سرزمین کو پہلے استعمال کرتا رہا پندرہ بیس سال تک وہاں پر مختلف جبوں پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز تھے جہاں پہ یہ ان ملٹنس کو ٹرین کرتے تھے شوٹنگ پریکٹس کراتے تھے اور مختلف قسم کی جو ملٹری ٹریننگ کے حوالے تھے ٹریننگ کے حوالے سے مطلب ہمارے پاس ایک اطلاع ہے کہ ہمارے ان کے سکسٹی سکس ٹریننگ کیمپس ایسے ہی ہے اب وہ والی سپیس ان کو ڈنائے ہو گئی ہے لیکن وہ کیڑر تیار ہو چکا ہے بھارت کا ابھی جو زیادہ رول ہے وہ ان کو فائنانس کرنے میں ہے وہ فائنانسز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہنڈی ایک فائنانشل ٹرانزیکشن کا پورا ایک پیرلل نظام موجود ہے اور وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کراچی میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں اور لاہور میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کو ٹریک کرنا ان کو ٹریس کرنا کمپلیکیٹڈ ہے اتنا آسان نہیں ہے جو فائنانسز ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں اس وقت پرائیمری رول انڈینز کا آ رہا ہے کہ وہ جو ضرورتیں ان کی مالی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں کیا ان کا فوکس ہے کہ انڈیا کا بالخصوص کے سبوٹ آج کیا جائے سپیک کو پاکستان چائنہ تعلقات کو یہ جو ٹائمنگ تھی پرائیم منسٹر کے وزٹ کے ساتھ کوئنسائٹ کی اس اٹیک کی آپ کے خیال میں یہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت ٹائمنگ آئیڈنٹیفائی کی گئی تھی میں جو ان کی سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہیں انڈینز کی میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان سنٹرک ہی ہے حالانکہ باکستانیاں ان کو کوارڈ میں لانا چاہ رہی ہے انڈو پیسیفک میں ان کو کردار دینا چاہ رہی ہے لگ ایسے رہے کہ وہ پیٹیشن ٹوکٹین چائنہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تو وہ ویسٹ سے لیتے ہیں لیکن وہ جتنا بھی ریسورس ملتا ہے اس کا استعمال وہ پاکستان کے خلاف ہی ہوتا ہے چائنہ کے خلاف آپ دکلام کے انسیڈن میں دیکھ لیں کوئی بہت زیادہ ان کی وہ فورت کمنگ انڈین فورسز نہیں تھے نہ انہوں نے کبھی جو بلوچستان میں کر رہے ہیں ان کی جرت نہیں ہے کہ وہی کام وہ تبت میں کر سکیں یا سنگ سیانک میں کر سکیں تو چائنہ کو کنٹین کرنے کی کتاسٹی تو نہیں ہے لیکن وہ ضرور فلرٹیشن ویسٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو ریسورس جمع ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پاکستان کے ہی خلاف استعمال جو ایک زمانے میں پاکستان پر ویسٹ الزام لگاتی تھی وہ درحقیقت اس وقت انڈیا کر رہا ہے پچھلے ایک دو دہائیوں سے یہی تکن نظر آ رہے ہیں اچھا ایک بات اور فرمائیے گا دیکھیں یہ جو جب یہ اٹیک ہوا اس کی جو ریپورٹ ریلیس کی گئی وہ ریٹرز کو ریلیس کی گئی اور ان کے اس طرح کے رابطے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک تقریباً سوشل میڈیا پہ فالس کیمپینز ہی چلائی جس میں انہوں نے کہا ہم نے ہوسٹیج لے لیے ہیں اور ہم حاوی ہو گئے ہیں یہ سوفیسٹیکیشن اور یہ ایکسیس اس کو آپ کاکر صاحب کس طور دیکھتے ہیں اور ایران کا بھی نام آ رہا ہے جو فوراں مقالے لکھے جا رہے ہیں ان میں دیکھیں یہ جو کائمیٹکس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹل آف نیریٹیوز بھی آج کل چل رہا ہے دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے یہ جو انٹرناشنل کریبل جنرلسٹ آوٹلٹس ہیں یا میڈیا آوٹلٹس ہیں روائٹرز کا آپ نے نام لیا یا اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں بی بی سی ہو گئے اور باقی دارے ہو گئے ان کو لنک کرنا آخر ظاہر ہے جو ہم بار بار سندوستان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی فائنانسنگ اور ان کی ناریٹیو میں جس طرح ہیلپ آؤٹ ان کو کرتے ہیں آپ ٹویٹر پر دیکھ لیں جتنی بھی بی ایل اے یا بی ایل ایف کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ان کو جو سپورٹ نظر آتی ہے یا جو ٹویٹر کا آپ کو فوٹپرنٹ نظر آتا ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ انڈین ہینگل کے ذریعے سے ہوتا ہے آپ کو بلوچستان سے جو انڈیجنس ٹویٹر ایکاؤنٹس ہیں وہاں پہ سپورٹ نظر نہیں آتی ہے لیکن جتنا بھی انڈین پریزنس موجود ہے وہ سب کا سب وہ بریگیڈ ان کا پیچھے ہاں کے کھڑا ہو جاتا ہے کوائٹ آبویس کہ نیریٹیو میں بھی وہ لوگ ان کو اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں اس کو ایک سپیسیفک ڈیزائن کی طرف اور ڈیریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے ایران کا تعلق ہے ایران میں بھی آپ گولڈ سمیٹ لائن کے دونوں اطراف میں بلوچ قبائل آباد ہیں تو ان کی سوشل ریلیشنز ان ملٹنس کی دوسری طرف بھی ہیں ابھی تک پاکستان کو میرے خیال میں ان ارانیان سٹیٹ پیٹرنیج یا سپورٹ شاید ہمارے پاس کوئی ایسا چاہوڑنس نہیں ہے لیکن جو سو سائٹل سپورٹ ہے اس کے انڈکیٹرز کافی گہرے بھی ہیں اور آبویس بھی ہیں آپ نے تینکیو فور دس ویری ایکسکلوسیف ٹوک بس یہ بھی فرما دیجے کہ اب ہماری کیا سٹریٹیجی ہے آپ نے کہا آپ اس کو ابھی بھی اگزسٹنشل تھریٹ کے طور پر نہیں دیکھتے لیکن کیا ہم بلوچستان میں ریڈ الیلرٹ پہ ہیں دیکھیں میرے خیال میں جو لوکل سیکیورٹی فورسز کے کمانڈرز ہیں پیرا ملٹری کے ہوں یا انٹلیجنس آگ فٹس کے ہوں وہ ضرور جو کانیٹک ٹیکٹکس ہیں اس کو ری وزٹ بھی کر رہے ہوں گے اس پہ تھاٹ پروسس بھی چل رہا ہوگا اور ابھی تک پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں مجھے ان کی کپیسٹی پہ کوئی شکل نہیں ہے دے وڈ بھی ایبل ٹو کانٹر اٹ ابھی تک بہت زیادہ لینینسی کا مظاہرہ وہاں پر لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے کیا ہے بٹری ڈو نیڈ ملٹی پرانگ سٹریٹیجی یہاں آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں ملٹی پرانگ سٹریٹیجی میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے دو رائے اس لیے نہیں ہیں کہ دیکھیں ہمیں اس بات کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ پاپلیشن کا ایک حصہ آمڈ ریزسٹنس شروع کرے گا تو تب ہم گوڈ گوڈننس کی طرف جائیں گے تب ہم ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں گے ریاست کی بیسک ریسپونسیبیلیٹی یہی ہے کہ وہ سروس ڈیلیوری کی طرف جائے چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا باقی ماندہ پاکستان میں ہو جیسے ہی آپ پور گوڈننس کی طرف جاتے ہیں وہ ضرور کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس آئیڈیا کو اس جو سیکسشنس مومنٹ ہے وہ اس کو ایکسپلائیڈ ضرور کرتے ہیں تو جو بے فورڈ ہے اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتے ہیں آپ بلوچستان میں میرے خیال میں ہمیں اس میں بڑا کینڈڈ ہونا چاہیے ہم وہ اچیو نہیں کر پائے بلکہ ہماری جو ٹراجیکٹری میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پریریس جان کمال صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے وہ بھی کوئی درست قدم نہیں تھا وہ اگر اسی طریقے سے اپنی نیچرل ایکسپیریشن آف ٹنیور کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا تو لوگ اس کو اکاؤنٹیبل بھی کرتے اور لوگ اس کو جانتے کہ پانچ سال جو ان کو ملے اس میں انہوں نے کیا کچھ کیا تو یہ پولیٹیکل ڈسرپشن بہت کنڈیوسیو نہیں تھی آپ یہ فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل ڈسرپشن جو تھی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے اس انسرجنسی کو کنٹین کرنے میں بہت بہت شکریہ انوار اللہ کاکر صاحب آپ نے پی ٹی وی نیوز کو ایکسکلوسیف وقت دیا ناظرین آپ نے سنا this is the voice from the ground اور اب ہم discussion کو آگے بڑھائیں گے ہم بات کریں گے جینرل یاسین ملک صاحب سے اور وہ ہمیں defense کا perspective دیں گے بلوجستان کی صورتحال کس طور آگے بڑھ رہی ہے کس طور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور جو کچھ اب تک ہوا وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے former defense secretary ہیں لیکن ایک اور بات ہے جو آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہوگی کہ ڈی او میں جو ایک ڈی او واشنگٹن میں جو ایک wall of fame ہے اس میں یاسین ملک صاحب کی تصویر آویزہ ہے and he was the first پاکستانی to get that honor یاسین ملک صاحب thank you for joining us welcome to the show آپ نے ضرور watch کی ہوگی بلوجستان کی صورتحال ایک منٹ کے لیے تو ہم سب ڈر بھی گئے اور یہ بھی سوچ اُبھر رہی ہے کہ کیا ایک بار پھر پاکستان کو ایک wave of terror کا سامنا ہے اور it is also you know in some ways coinciding with what we are trying to do with China پاکستان economic corridor اس کو ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور یہ attacks جو ہیں وہ شاید سب سے بڑا impediment ہیں پوری صورتحال میں آپ کس طور دیکھتے ہیں جنرل صاحب first of all thank you مجھے program پر لینے کے لیے یہ بڑا آپ نے timely صحیح وقت پر program کیا ہے بلوجستان اس وقت بڑا important ہے نہ صرف پاکستان میں اس کے پر باتچیت ہو رہی ہے بٹ ویسٹرن میڈیا میں بھی اور روس اور چائنا بھی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اس کو جرہ لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا ریجنل پرسپیکٹیو میں دیکھنا پڑے گا پچھلے چھ مہینے یا سال کے جو حالات ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جوگرافیہی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بلوجستان ایک طرح کا پیوٹ بیچ میں نکلتا ہے کہ وہ سینٹر میں موجود ہے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا کچھ ڈیکیڈز پہلے جب ایک گریٹر بلوجستان کا نقشہ فلوٹ کیا گیا تھا جس میں ایران پاکستان اور افغانستان کے بلوجستان کو اور یہ مزید کی بات ہے کہ جو اس وقت ایک نعرہ تھا کہ ریشیا یا سوویٹ یونین وارم وارٹرز کی طرف جانا چاہتا ہے یہ انہوں نے نقشہ نہیں نکالا تھا یہ مغربی تھنک ٹینکس اور مغربی تھنکرز کی اخترار تھی جو انہوں نے نکالی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلوجستان ہمیشہ سے لوگوں کے انٹرسٹ میں یا ان کی نظر میں رہا ہے آپ ذرا نزدیک آجائیے تو چند پچھلے مہینوں میں افغانستان میں جو حالات ہوئے ہیں امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا اور دوسری طرف آپ انڈیا میں دیکھیں ان کے حالات کافی خراب ہیں ان کی ایکانومی بری حالات میں ہے موڈی صاحب جو ہیں وہ اپنے اوچھے اتخندوں پہ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کا ایک طرح سے جینوسائیڈ کی تیاری ہے اگر آپ کو جینوسائیڈ ووچ کی ایک بریفنگ سنی ہو اگر آپ نے جو انہوں نے یو ایس کانگریس کو دی دی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ جینوسائیڈ کے لاسٹ سٹیج پر ہے جس کے بعد جینوسائیڈ فارملی شروع ہو جائے گا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ایران اس وقت باتچیت کے ایک مرلے میں ہے جہاں پر ان کے نیوکلئر پروگرام کے بارے میں کچھ فیصلے ہونے والے ہیں اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں پاکستان کو اگر آپ دیکھئے تو پاکستان اپنی اورینٹیشن کو ٹھیک کر رہا تھا پرائم منسٹر امران خان ابھی گئے تھے چائنہ اور اس کو یاد رکھئے امران خان صاحب میں یا پاکستانی حکومت میں امریکہ میں ڈیمکریسی سمٹ میں جانے کو ترجیح بھی بیڈنگ جانے پر اور پھر اب تازہ خبر یہ ہے کہ غارب انتیس یا چوبیس تاریخ کو امران خان صاحب موسکو جا رہے ہیں اب اس سارے پرسپیکٹر میں دیکھئے تو دنیا کو پاکستان کے جو نئی امرجنگ سیناریو ہے وہ مجھے لگتا ہے کھڑک رہا ہے اور اس کے لیے بلوچستان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے بلوچستان کو میں محاصل نہیں کیا رہے ہیں قطع کلامی ہو رہی ہے معذرت چاہتی ہوں ایک جنرل سوچ یہ تھی کہ جو اغوانستان میں نئی حکومت آئی ہے جو انٹریم گورنمنٹ ہے اس کے بعد ہمیں it was a sigh of relief کیونکہ جو انڈیا نے ایک سٹراتیجک سپیس اپنے لیے حاصل کر لی تھی اغوانستان میں اس کے حوالے سے خیال تھا کہ وہ شرنک ہوگی یا ختم ہوگی اور ایک فرینڈلی گورنمنٹ ان سم ویز ہے اغوانستان میں تو جو بلوچستان کا چیلنج ہے وہ کم مشکل ہو جائے گا یا وہاں کوئی پروگریس ہوگی پر صورتحال گراؤنٹ پہ ایسا لگتا ہے اس کے برعکس ہے بڑھ گیا ٹیریریزم اور اٹیکس بھی بڑھ گیا اور ان کی جو آمز ان کے پاس ہیں اب تو تمام وہ آمز ہیں جو غالباً نیٹو فورسز وہاں چھوڑ گئے ہیں چاہے نائٹ گاؤگلز ہوں چاہے رائیفلز ہوں چاہے کمیونکیشن انسٹرومنٹس ہوں دیکھیں افغان گورنمنٹ کو میرے خیال میں ہمارے لوگ تھوڑا سا انریالسٹک دیکھ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو پہلے ایک ایک جہادی تنظیم تھی یا ایک فائٹنگ وہ تھی یہ ملیٹنٹس تھے جو جس کو انریزی میں کہتے ہیں انجیفی دیویل کنٹرول افغانستان لائک ریگولر گورنمنٹ سو وہ بڑا ضروری ہے انہوں نے خود ایڈمیٹ بھی کیا ہے کہ ان کا ابھی تک اس قسم کا کنٹرول نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ سٹرکچر سے وہ تو کمپلیٹلی ڈیسمنٹل ہو گئے پچھلے ایک دو مہین چار مہینوں میں اس کے نتیجے میں اس وقت کچھ حد تک افغانستان میں فری فر آل ہے اور ان کا اس قسم کا کنٹرول نہیں ہے جو ایک ایک سٹینڈر گورنمنٹ کا ہوتا ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرے اگر افغانستان کی ٹیلیٹری سے ہم واقع ہوں تو اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی کونے خطرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں سے آپریٹ کریں لیکن انہوں نے ایک گارنٹی دیا افغان فرمنسٹ کا بھی بیان آیا تھا جب وہ پاکستان بھی آئے اور انہوں نے وہاں کابل میں بھی بیان دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے میں ان کے اس بیان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتا میں ان کی مجبوری کو مد نظر رکھ رہا ہوں کہ وہ شاید اس قابل نہیں ہے یا ان کے پاس اس قسم کا انفرسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل ہی کنٹرول کر سکتے ہیں میں تھوڑا میں یاسین صاحب پھر آپ سے جنرل صاحب یہ پوچھوں گی کہ یہ تھریٹ تو صرف پھر پاکستان کے لیے نہیں ہے نا یہ تھریٹ پھر اگر اغوانستان میں ایسی صورتحال امرج ہوتی ہے اور ان کا کنٹرول کلی طور پہ نہیں ہوتا اور صرف تحریک طالبان پاکستان نہیں یا بی ایل اے نہیں بلکہ دیگر جو آوٹفٹس ہیں جس میں القاعدہ بھی شامل ہے جس میں آئی ایس بھی شامل ہے وہ بھی فعل اور مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں تو پھر تو یہ سمجھئے تھریٹ ہے چائنا کے لیے رشیا کے لیے سینٹرولیشن سٹیٹس کے لیے تو دونٹ یا تیو تنک کور کمانڈر پشاور بھی رہا ہوں دوہزار دس اور دیارہ میں تو وہاں پر ہم ان کا اس وقت ایک ریگلر گورنمنٹ تھی اور آپ احران ہوں گی کہ بارڈر جو تھا وہ تین منسٹریوں کے اندر کنٹرول ہوتا تھا تین قسم کی فورسز وہاں ڈیپلائیڈ تھی اور ان کی یونیفائیڈ کمانڈ نہیں دی اس وقت بھی اس لیے وانستان کو ایک ٹوٹل ری سٹرکچون کی گروت ہے جو میرے خیال میں موجودہ سیٹ اپ کے بس میں نہیں ہوگا اندی انیجئٹ ٹائم فریم اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ خالی پاکستان کے لیے نہیں یہ ریجن کے لیے تھیٹ ہے آپ کو بگا ہے چائنہ کے جو ڈیسیڈنٹ گروپ ہے ای تی آئی ایم وہ بھی وہاں پر بیسٹ ہے اسی طرح اوزباکستان کے جو ڈیسیڈنٹس ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں اور تو اس لیے اور آئی ایس کا تو خیر واقعی بہت بڑا خطرہ ہے اور اس میں ریجنل کوپریشن کی ضرورت ہے لیکن اس ریجنل کوپریشن سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے بلوچستان میں نہ صرف سیکیورٹی سیچویشن بلکہ اکنومک سیچویشن کو بھی امپروو کرنا پڑے گا وہاں پر جو سپیس ملتی ہے ان ٹیررس کو وہ ڈنائی کرنے پڑے گی اور وہ خالی ملٹری انسٹومنٹ سن نہیں ہو سکتی اس کے لیے سوشل جسٹس اور اکنومک جسٹس کی ضرورت ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کافی بھاگ دوڑ کر رہی ہے لیکن وہ اتنی تیزی سے ہو بھی نہیں سکتا بٹ کوشش ضرور ہو رہی ہے اور اس میں سیکیورٹی اکانومی اور سوشل جسٹس تینوں طرف ہمیں پروزس کرنے کی ضرورت ہے جنر صاحب ہمیں ایک لفظ بہت سن رہے تھے جس وقت امریکہ وہاں سے نکل رہا تھا اور طالبان کا ٹیک آور ہو رہا تھا وہ تھا ورڈ تھا منشڈ کیاوس کہ اغوانستان کو بہت سٹیبل نہ ہونے دیا جائے یہ جو لارجر کانفرنٹیشن ہے اس میں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے آپ بھی اس کو اسی طور دیکھتے ہیں اور انڈیا ان کا اس میں آلائکار ہے دیکھئے وہاں سے پسپائی کا جو سب سے بڑا سبما ہوا وہ واشنگٹن اور نئی ڈلی کو ہوا تھا اب وہ جو کہتے ہیں وہ زخمی شیر ہے ورڈ پاور ہے جس سیناریو میں وہ قابل سے نکلے اس نے ہمیں سائیگون کی یاد دلا دی جب ہیلیکاپٹروں سے یہ وہاں سے بھاگے تھے سو وہ زخمی شیر جو ہے وہ کسی شورت نہیں چاہے گا کہ افغانستان کسی قسم کی ترقی کرے اور اس کی مثال کل رات کو ہوئی ہے جب امریکہ نے افغانستان کے جو فنڈز تھے وہ باٹنے شروع کر دی ہیں نائن الیون کے افیکٹیز میں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے امریکہ خود خرج کرے گا تو اگر کچھ امید کی یہ جو آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف اشارہ کیا یہ کس حد تک صحیح ہے کیونکہ یہ پیسہ تو اغوان حکومت کا ہے اغوانستان کا پیسہ ہے اغوانستان کے لوگوں کا پیسہ ہے دیکھئے یہ دیدہ دلیری کی بات ہے ایک سوپر پاور ہے وہ جو مرضی کر لے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ ساڑھے تین بلین ڈالر دیس سال کے بعد نائن الیون کے افیکٹیز کو دیے جائیں گے جس کا آج تک کبھی ذکر نہیں ہوا تھا اور جو باقی پیسے ہیں اس میں سے ساڑھے نو میں سے تقریباً چھ بلین ڈالر وہ امریکہ خود افغانستان کے جو ہیومن رسورس ہے اس کی یا جو ہیومینٹیلین زیسٹنس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ یا اس قسم کے لوگ پیسے خرچنے آتے ہیں تو زیادہ پیسے ان کے ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں پلس وہ جو پیسہ ہے وہ اپنے منتصند لوگوں میں باٹھتے ہیں سو یہ ایک انسٹرومنٹ ہوگا مزید اس افغانستان کو نیچے لانے میں اور یہ ثابت کرنے میں جو طالبان ناکام ہو گئی ہیں یا موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے جی بہت بہت شکریہ جنرل آسف یاسین ملک ہمارے ساتھ تھے ناظرین آپ نے گلوبل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ریجنل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بھی ہمیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے ویلکم بیک ویورز مقالمے کی نشست جاری ہے ہم بات کر رہے ہیں بلورجستان کی صورتحال کے حوالے سے اور سیکنڈ ہاف میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اغوانستان میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان صاحب میں بہت مشکور ہوں انہوں نے وقت نکالا ہمارے لئے اور سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عساق بلوچ جو وائس پریسڈنٹ ہے نیشنل پارٹی میں اور اس وقت اپوزیشن میں ہیں بلوچستان کی حکومت میں منصور احمد خان صاحب اگر ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کریں یہ فرمائیے کہ آپ مہد یوسف صاحب بھی آئے و آپ کی بھی یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی اور جو پاکستان کے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے اغوان حکومت کو متعلق کیا گیا لیکن اس کے فوراً بعد نوشکی کا اٹیک ہوا جو تکلیف دے ہے اور یہ خیال کیا جا رہا تھا پاکستان میں کہ جب انٹریم حکومت آئے گی اغوان طالبان کی تو ایکچولی ٹیریرزم میں کمی ہوگی لیکن گراؤنٹ پہ اس کے برعکس ہوا اور اس حوالے سے آپ کو کوئی بہتری نظر آ رہی ہے یا پاکستان کو ریڈ ایلرٹ پہ رہنا چاہیے جی دیکھئے آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا جو یہ بورڈر ہے یہ ایک طویل بورڈر ہے دوہزار چھے سو گیارہ کلومیٹر طویل یہ بورڈر ہے اور اس بورڈر کے اوپر چونکہ بزشتہ بیس سال میں یہاں پہ فورن پورسز کی پریزنس کی وجہ سے اور جو افغانستان میں حکومتیں تھیں چونکہ ان کی اورینٹیشن اور ان کی کنٹرول پورا بھی نہیں تھا افغانستان میں جو زمینی حالات کے اوپر اس کی وجہ سے بہت سے یہاں پہ ایسے ممالک کی ایسی انٹیلیجنسیز کی انوالمنٹ رہی ہے اور جس پہ پاکستان برملا اپنے تحافظات کا اظہار بھی کرتا رہا ہے تو وہ گروٹس جو کہ یہاں کی سرزمین کو یوز کر کے پاکستان میں ٹیریس ایکٹیوٹیز کرتے رہے ان کے ساتھ ہم پچھلی حکومت کے ساتھ بھی یہ معاملہ بار بار اٹھاتے رہے جب افغان طالبان کی حکومت آئی 15 اگست کے بعد تو افغانستان طالبان کی حکومت نے ایک بہت بھرپور قسم کی اشورنس اور کمیٹمنٹ دی ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے یہ ان کی پولیسی کا اگلازمی جزو ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خلاف یا کسی اور نیبر کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اب جو پریکٹیکلی آپ نے بتایا بلکل درست فرمایا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں جو جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے بلوچ بلوچستان کے اندر بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کو بڑی تشویش ہے لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے اداروں کو یہ بھرپور احساس ہے کہ اس حکومت کو یہاں پر موری انتظامیاں جو ہے طالبان کی ان کو ملک کا کنٹرول سنبھالے وے بھی ساڑھے چار پانچ چاڑھے پانچ مہینے ہوئے ہیں اور یہاں کی جو کمپلیکسٹیز ہیں سیچویشن کی جس طرح سے بیس سال سے انوالمنٹ رہی ہے مختلف ہسٹائل ایجنسیز کی یہاں پہ اس کی وجہ سے جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ سیچویشن بڑی مشکل ہے اور میرا خیال ہے مزید وقت درکار ہوگا اور اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کی حکومت دونوں کا فوکس یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے سیکیورٹی کے انسٹیوشنز کے ہمارے حکومتی اداروں کے ڈائریکٹ روابط رہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایکچینجز آف وزٹس ہوئیں جو مہیر یوسف صاحب کی لیٹس وزٹس تھی اس میں ایکنومک اور ٹریڈ ایشوز کے پر بھی فوکس تھا لیکن ساتھ ہی پیس اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی ریلیٹڈ ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ وزٹس ہوئیں اور کچھ رابطے ہوئیں اس کے بعد ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم آگے دونوں ممالک کے سیکیورٹی کے ادارے مل کر یہ کام کریں گے اور اس سے ڈیل کریں گے اور میرا خیال ہے ہمیں یہ احساس ہے کہ یہ جو اس سچویشن اس مشکل صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے اور افغانستان کے اندر آپ بجا کہہ رہے ہیں کچھ وقت درکار ہے لیکن ابھی ایک یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تین ہزار سے پانچ ہزار تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں اور فال ہیں اور یہ شاید صورتحال اس طور بنی کیونکہ جو حکومت آئی افغان طالبان کی انہوں نے آکے جیلوں سے سب کو رہا کر دیا تھا اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بار کو بھی کئی جگہ سے اکھارنے کی کوشش کی گئی تو اس حوالے سے کیا آپ جاپتے میں ہیں طالبان کی جو حکومت ہے ان سے وہاں پہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو روک پائیں اور اب یہ فریلی بلوجستان میں آ رہے ہیں اور مشکل درپیش ہے ہمیں اور انڈیا اس کو فائنینشلی ضرور کم از کم سپورٹ کر رہا ہے جی میں آپ کا بالکل سوال بڑے سمجھ گیا ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بالکل رابطے میں ہیں میں بھی رابطے میں ہوں ہمارے اسٹیوشنز بھی رابطے میں ہیں دونوں ملکوں کی حکومتیں آپس میں رابطے میں ہیں اور دونوں ملکوں کی حکومتوں میں یک سوئی پائی جاتی ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنا ہے جب افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت سنبھالی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا فورن پریزنس جو یہاں پہ 20 سال سے سیکیورٹی کی پریزنس تھی یا جو فائنینشل ریسورسز وہ پروائیڈ کر رہے تھے وہ امیڈیٹلی ویڈراؤ کر لیے گئے اور افغانستان کے فنڈ بھی پریز ہو گئے اور افغانستان کے اندرے ہمینٹی ایجن کرائیسز پیدا ہو گیا یہاں پہ اوریڈی گزشتہ 20 سالوں کے دوران مختلف ٹیوریسٹ گروپ کی پریزنس موجود ہے جس میں دائش بھی ہے جس میں ریجنل ٹیوریسٹ گروپ ٹی ٹی پی ہے بلوچ ایلیمنٹ ہیں یا دوسرے ملکوں سے مطالق چائنہ سے مطالق ای ٹی آئی ایم ہے یا سینٹرل ایشیا سے مطالق گروپ بھی موجود ہیں اور اگر یہاں پہ افغانستان میں کوئی حکومت مضبوط حکومت نہیں اسٹیبلش ہوتی پاکستان کا یہی پوائنٹ رہا ہے کہ اگر کوئی محکومت کا کنٹرول تمام افغانستان کے علاقے پر نہیں ہوتا تو پھر یہ گروپ سے دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں اسی لیے ایک جامعہ پالیسی کی ضرورت ہے جامعہ ایکشنز کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمارا بہت اچھا رابطہ افغان ایسورٹیز کے ساتھ موجود ہے اور اس میں دونوں سائیڈوں پر ایک یقصوی ہے یہ افغان حکومت بھی ہمیں اس معاملے میں ایسیس کرنا چاہتی ہے لیکن میرا خیال جو ایکشنز ہیں جو ریزلٹس آئیں گے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور جو بورڈر کے ایشوز ہیں بورڈر کے اوپر بھی دونوں ملکوں کا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں ملکوں کے جو افیشل چینلز ہیں دونوں ملکوں کے جو ادارے ہیں وہ ہر ایشوز ہے خواہ وہ ٹی ٹی پی کا ہو خواہ وہ بورڈر فینس کا ہو خواہ وہ بورڈر کے مطالق کسی اور معاملے کا ہو دونوں باہمی افیشل چینلز پر رابطے سے کریں گے اور میڈیا کے اندر اس قسم کی کسی بھی کیمپین کو آبوائیڈ کریں گے جو اس کے لئے نقصان دے ہو جی بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اساق بلوت صاحب ہیں آپ وائس پریسڈنٹ ہیں نیشنل پارٹی کے اپوزیشن سے آپ کا تعلق ہے آپ نے ابھی منصور صاحب کی بھی بات سنی ہماری بات انوارالحق کاکر صاحب سے بھی ہوئی آپ گراؤنڈ پہ صورتحال کس طور دیکھتے ہیں اور جو اس وقت حکومت کی سٹرائٹیجی ہے اس سے صورتحال قابو میں آئے گی کیونکہ تیس سال میں اتنا بڑا اٹیک نہیں ہوا تھا اساق بلوت صاحب جی جی دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر مالک صاحب جو چیف منسٹر تھے تو اس نے بقاعدہ ہے کہ انہوں نے ایک لاعمل ترتیب دیا کہ ہم اس مسئلے کو اس طریقے سے ال کر سکتے ہیں اور پھر بقاعدہ جو ہے وزیر عظم سے آرمی چیف سے اس نے ملاقات کی اور پھر وہ گئے وہاں پہ اس نے بقاعدہ ملاقات کی اور برامدہ کو اس نے منوایا یہ جو انسرجنٹ سے ان سے ملاقات اس کے ساتھ جو ہے جنرل قادر بلوچ بھی تھے اس وقت تو جی اس وقت آپ لوگ حکومت کے ساتھ تھے قادر بلوچ صاحب تو دیکھیں نا اب بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے بلوچتان کا اس کو جو گرون ریالٹیز ہے اس کے مطابق جو اگر دیکھا جائے اور اس کو ال کرنے کی پوچھت کی جائے نمبر ون وہاں پہ ہمارا جو جوت ہے بے روزگار ہے اچھا آپ کے خالب یہ سوشو ایکنومک مسئلے بھی ہیں بلکت بلکت سوشو ایکنومک سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہی ہے اور پھر جوت کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ جو سوشو ایکنومک اس کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے جوت جو ہے وہ آپے کہیں کہ ریڈکلائز ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی فیڈرل گورنمنٹ ہے بلوچتان کی مسئلے ہیں ان کو ریل جو ہے آئینی حوالے سے خودمختیاری کے حوالے سے ان کو ال کرنا چاہیے دیکھیں در سب بلوچتان کا مسئلہ جو ہے وہ ملٹی ڈائمنشنل ہے شروع سے ہے شروع سے یعنی شروع سے ہی صحیح طور اڈریس نہیں ہوا بلوچتان کا مسئلہ اب آپ دیکھیں نا فار ایگزمپل یہاں پہ تو خیر یہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے آپ کا پی ٹی وی ہے فار ایگزمپل نواب صاحب تھا اکبر خان بکٹی وہ ہمیشہ پرو پاکستان رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ مناسب نہیں تھا مناسب نہیں تھا اس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے بڑھ کٹھی آگ بڑھ کٹھی لیکن ابھی تو صورتحال بہتر ہو گئی تھی اور اغوانستان میں بھی ہمارا خیال تھا کہ جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی اس وقت جو ایک دم سے یہ فلیر اپ ہوا ہے اساقبر ایگزمپل صاحب اس کو آپ کس طور دیکھتے ہیں یہ تمام باتیں تو لانگ ٹرم ہیں نا اور اس حوالے سے حکومتیں کام بھی کریں اس کے لیے دو تین چیزیں ہیں نمبر ون اعتماد کا جو ہے ماحول پائدہ کرنا ہے اچھا اور دب کانفیڈنس بیلدنگ میریز لیے جائیں وہ لیے جائیں نمبر ون اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے لیا ڈاکٹر مالک نے لیا لیکن اس کو انہیں ثبوتاج کیا اس کی سب سے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو عالی جو ہے اکام ہیں ان کے اردگرد جو لوگ ہیں نا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اقیقی قوت سامنے آ جائے حقیقی قوت سامنے آ جائے لیکن میں آپ بجہ فرما رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت بات ہوتی ہے بلوچستان کی جب ہم صورتحال جس کرس کرتے ہیں ہمیشہ یہ بات سامنے آتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسرجنٹ گروپس ریاست پہ حملہ کرتے ہیں اور الہیدگی کی طرف ان کی سوچ ہے اس حوالے سے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کو سپریس کیا جائے گا میری بات سنیں اما میرے ساتھ کچھ مثالیں فرض کرو ابھی نوشکی کے واقعے میں جو بچہ جو مارا گیا اس کا ایک بھائی کیپٹن ہے ہر میں اچھا لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا اچھی بات ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے موقع دو آپ ان کو جو ہے جو ہمارا جو وفاق ہے وہ ایک شراکتی وفاق ہو اس میں میرا حصہ ہو ملازماتی میں میرا حصہ ہو اس کے وسائل میں میرا حصہ ہو جب تک ہم سوشیو اکنومک ایشیوز کو اڈریس نہیں کریں گے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے سوشیو اکنومک ایشیوز ہیں ایمبیسٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود ہوں ہلو میں موجود ہوں جی جی ایمبیسٹر صاحب ہمارے ساتھ اصاق بلوج بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو سوشیو اکنومک مسئلے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہیں لیکن جو سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اغوانستان پہ گراؤنٹ پہ یہ صرف پاکستان کے لیے لمحے فکریاں نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ ٹیرر گروپس دوبارہ فعل ہو جاتے ہیں اغوانستان میں اور جو ایکزسٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بہت سمجھئے ان کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو پھر تو یہ رشیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور چائنہ کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے چائنہ اس وقت ایک کانفرنس کر رہی ہے مارچ کے آخر میں نیبورز اف اغوانستان میں آپ کو لگتا ہے وہاں یہ کسی بہتر طور اڈریس ہوگا اور ایک ریجنل رسپونس آئے گی جی دیکھیں یہ بالکل صرف پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے یہ مسئلہ افغانستان کے لیے ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں گزشتہ چند سالوں سے جب سے گزشتہ بلکہ چالیس پہنس پچاس سالوں سے جو انسٹیبلیٹی چل رہی ہے تو وہاں پر ایک بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ افغانستان پر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کنٹرول پورے ایریا پر نہیں ہوتا طالبان جو اب آئے ہیں اور یہاں پہ فورن پریزنس کی ختم ہو گئی ہے تو ان کا کنٹرول میکسیمم ایریا پر ہے اس وقت موجود اور بڑھ رہا ہے اور دوسرے جو یہاں پہ جو جو کہ تمام اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا ٹیریٹری پہ تو گزشتہ بیس سال کے اندر یہاں پہ پاکٹس بنائی ہیں ٹیریس گروپس نے اس میں نہ صرف پاکستان افیکٹ ہوا ہے بلکہ آپ نے خود فرمایا چائنہ ای ٹی آئی ایم سے بہت چائنہ کو تشویش ہے ازبکستان اور تاجکستان کو اسلامی کنٹک مومنٹ پہ تشویش ہے اور تاجکستان کو ان ایلیمنٹ سے پہ بھی تشویش ہے جو تاجکستان کے اندر انسٹیبلیٹی لاتکتے ہیں تو اس لیے اس سارے بڑھتے ٹیریرزم کے اوپر تشویش تمام ریجن کو ہے تمام نیبرنگ ممالک کو ہے اور دیفنیٹلی چائنہ کے اندر جو اب میٹنگ ہوگی یا مارچ کے اندر نیبرز کی اور ریجنل کنٹریز کی اس میں دیفنیٹلی یہ نکتہ بہت جامعہ طریقے سے ڈسکس کیا جائے گا لیکن یہاں پہ میں جو ہمارے بھائی جو ہمارے مہدوز مہمان جو یہ بات کر رہے ہیں اس سوشو ایکنومک فیکٹر کی یہ بہت اہم ہے افغانستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں افغانستان کی چالیس ملین کی پاپولیشن ہے اور چونکہ افغانستان کے رسورسز جو ہیں اس وقت افغانستان کو مہیا نہیں کیے جا رہے اس کی وجہ سے جو یہاں پہ یوتھ ہے جو کہ ساٹھ سے پیسٹ فیضت ہے پاپولیشن کا ان کو لائیولی ہوت نہیں میسر آرہا اور جب یوتھ کو لائیولی ہوت نہیں میسر ہوگا تو ان کا ٹیرریزم کی طرف جانا یا ٹیرریزم گروپ کے لیے یا کسی بھی کسی بھی اس کے لیے گروپ کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا ابھی اس بات پر توجہ دے کہ افغانستان کو ان کے بسورسز مہیا کیے جائیں اور ٹیرریزم کے معاملے سے صرف افغانستان نہیں بلکہ تمام مالک مل کر نمکے آپ کے خیال میں اگر ہم گلوبل پاورز کا ذکر کریں تو کیا افغانستان میں ایک منشڈ کیاوس رکھنا ایک سٹرائٹیجی ہے یہ سٹرائٹیجی ہے کہ افغانستان کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے یہ تھیوریز دیکھیت ہو جاتی ہیں ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آرٹیکلز آتے ہیں ریسرچز آتی ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ منشڈ کیاوس کے مقابلے میں اگر ایک لانگ ٹرم پیس اور سٹیبلیٹی اور اکنومک کنیکٹیویٹی ہو تو میرا تو خیال ہے وہ تمام پاورز جو ہیں میجر پاورز خواہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس ہو خواہ وہ ریشیا ہو خواہ وہ چائنہ ہو ان سب کے انٹریسٹ کو سوٹ کرتی ہے لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک جس قسم کے ڈائیلوگ جس قسم کے انٹرنیشنل ریجنل کنسینسس کی ضرورت ہے اس کو اچیو کرنا ایک مشکل کام ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل گلوگل کنفرنٹیشن بھی اس حساب سے بڑھ رہی ہے تو میرا خیال میں کہ اس قسم کے ڈائیلوگ پر توجہ ہونی چاہیے جس میں کہ ایک تمام جو بڑی طاقتیں ہیں لیجن کی ہیں یا باہر کی ہیں گلوگل ہیں ان مسئلوں کا کوئی حل نکالنا چاہیے بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کابل سے پاکستان کے سفیر ہیں اغوانستان میں اور دو اہم باتیں کی کہ جو ہیومانیٹیرین کرائسز ہے اغوانستان میں اس کو بھی اڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی ٹیرر ارگنائزیشنز کو اور ٹیرر ایکٹیوٹیز کو تقویت دیتا ہے آپ نے بھی بلکل وہی بات کی پہلی بات یہ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھو نا ہماری جو میں سمجھتا ہوں بیسے ایک پولٹیکل ورک کر کے کہ ہمارا جو خارجہ پالسی رہی ہے اس میں پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے وہ تو اب آیا ہے ہم جیو ایکنومکس کی طرف جا رہے ہیں کنیکٹیوٹی امن وہ جو پیراڈائم شفٹ ہوگا نا بلکل پیراڈائم شفٹ ہمیں بہت سارے معاملات کو اثر نہ ہو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے پھر اس ریجن میں پیس بھی آئے گا چاہیے ایران ہو اوانستان ہو ایون انڈیا ہو آپ کے خواہلے ایک پیراڈائم شفٹ آئے گا لیکن پاکستان تو کنیکٹیوٹی کی اب بات کر رہا ہے اور انڈیا سے بھی ہم اپنی بات چیت کرنے کو تائے آ رہے ہیں ڈائیلوگ is always on the table لیکن آپ کو پتا ہے کہ اور مطلب دیکھیں جب اجید دوول اور موڈی جو ہیں موڈی نے جو غند کیا موڈی نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانگریس کا وہاں پہ اسٹیک کم ہو گیا اور موڈی جب پاورفل ہو گیا وہاں پہ ایک اور سینیاری ہو آئے لیکن اس سارے معاملات کو ہمیں بڑے ڈپرومیٹک انداز میں اور اپنے ملکی مفاد میں انڈل کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں مطلب آپ کا خیال ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی دیکھیں امہ فار ایکزمپل ابھی جو ایران ہے ایران کا بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہیں جی اس وقت میں ایران کا بھی نام آ رہا ہے آ رہا ہے اگر فرض کرو ایران کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ بلوچوں کے ساتھ نہیں ایسا ان کو جو ہے بیلی میں سپورٹ نہیں کر رہا ہے بغزماوی ہمیں تو ہم پہ ان چیزوں کو بڑھا کریں ہم بیسے ایران پہ بھی بورڈر بنا رہے ہیں اور ایران کو اس پہ کوئی اتراز بھی نہیں ہے نہیں اس کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے معاملات کو تھوڑا سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارا فارم پالیسی رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اثر نہ ہو جو ہے اس کو ایک اور روڈ میٹ کی طرف لے جانے ہیں امران خان صاحب نے آنے کے فوراں بعد اس بات کا ادراہ کیا تھا کہ ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور اس وقت دی جو گلوبل کانفرنٹیشن ہے اس میں ہم ایک بریچ سٹیٹ کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں کنیکٹیوٹی کی طرف ہمارا فوکس ہے تو وہ پیرڈائم شفٹ تو آیا ہے آیا ہے نہیں ہے آیا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کو آپریشنل کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہم اس ریجن میں جو ہے کانفریکٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے آپ کی اسی بہت امدہ بات پر ہم شو کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں ناظرین اور کانفلکٹ تو انافورڈبل ہے اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ڈائلوگ ہی آپشن ہے اور اسی کے تحت راستہ نکالنا چاہیے لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اگر ریاست پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا جائے تو پھر ریاست کو اسی طور رسپونڈ کرنا پڑتا ہے ولوچستان میں کنسینسز یہ تھا جتنے بھی سپیکرز تھے آج ہمارے ساتھ کہ ایک ملٹی پرانگ سٹراتیجی کی ضرورت ہے جہاں کائنیٹک انیجی تو ظاہر استعمال ہوئی رہے گے لیکن سوشو اکنومک ریفارمز کی بھی ضرورت ہے اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بھی ضرورت ہے میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی مقالمے کی نشت سے ہما بقائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ